اگر آپ کسی نئی ڈیوائس میں جو ہے وہ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو لوگن کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بولا جاتا ہے نیو ڈیوائس ٹیٹیکٹڈ ٹھیک ہے اوٹی پی کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے نیو ڈیوائس ٹیٹیکٹڈ اور نیچے لکھا ہوتے ہیں کانٹینیو ٹو بائیمیٹک وریفکیشن مطلب آپ انہیں بائیمیٹک وریفکیشن کریں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ لوگن ہوگا لیکن اگر آپ اپنے بائیمیٹک وریفکیشن نہیں کرنا جاتے آپ بغیر بائیمیٹک وریفکیشن کے جو ہے وہ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو لوگن کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں بغیر بائیمیٹک وریفکیشن کے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو لوگن کسی نئی ڈیوائس میں آج کی صورت میں آپ لوگ کو یہی بتانے والا ہوں آپ کے سامنے ہیں میں اب یہ اپنے اکاؤنٹ کو لگن کر رہا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا نیو ڈیوائس ڈیٹیکٹڈ اور نیچے لکھا ہے کانٹینیو ٹو بائیومیٹک ویریفکیشن تو بائیومیٹک ویریفکیشن کے بغیر یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کو لگن کروں گا تو اس کے سیمپل آپ نے کہنا سب سے پہلے ایزی پیسہ ایپ سے باہر آنا ہے اور اپنے موبائل کا انٹرنیٹ بند کر دینا دیکھیں میرے آپ کے سامنے انٹرنیٹ بند کر دی اپنے موبائل کا دیٹا آف کر دی ہے اگر آپ نے اپنے موبائل کو وائ فائ سے کینے کیے تو وائ فائ بن کر لیں اگر موبائل دیٹا اعني کیا تو موبائل دیٹا جو ہے وہ آف کر لیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایزی پیسہ جو ہے اس پر تھوڑا سا لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا ایپ انفو کر اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ ایک کام کریں سیٹنگز میں جائیں اپنے ویل کے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ نیچے سکرول ڈاؤن کریں اور ایپس پر کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہاں پر سی آل ایپس اس پر کلک کریں یہاں پر آپ کو ایزی پیسہ ایپ مل جائے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو پہلے جو میں نے آپ کو ڈیک بتایا تھا وہ آپ وہ جگہ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے لونگ پریس کر کے رکھیں اور اس کے بعد ایپ انفو پر کلک کریں گے تو ڈیکٹ آ جائیں گے نہیں تو سیٹنگ میں جائیں ایپس میں جائیں اور ایزی پیسہ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا سیمپل آپ نے سٹورج اینڈ کیش پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کلیر سٹورج کرنا ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ بائیومیٹک کے بغیر جو اپنے ایزی پیس اکاؤنڈ کو لوگیں نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ایزی پیس ایپ کو اپن کرنا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے انٹرنیٹ بند کی ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے انٹرنیٹ بند کر کر رکھنا ہے جب تک میں آپ کو نہیں بولوں گا تب تک آپ نے جو اپنا انٹرنیٹ آن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی پرمیشن وغیرہ مانگے سب علاو کر دیں سمپل یہاں پر اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھیں جب آپ اپنا موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں موبائل نمبر جب آپ یہاں پر لکھ لیں گے اپنے ایزی پیس اکاؤنڈ کا اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ڈیٹا کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے یا اپنے موبائل کو وائ فائ سے کنیک کر لینا ہے موبائل نمبر لکھنے تک آپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر کے رکھنا ہے جب موبائل نمبر لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ آن کر لینا ہے موبائل ڈیٹا آن کر لیں یا وائی فائی سے اپنے موبائل کو کریں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد سمپل آپ نے ویریفائی پر کلک کرنا ہے جتنی پرمیشنز مانگے سب کو الاؤ کر دینا ہے اوٹی پی آئے گی اور نیو ڈیوائس ڈیڈیکٹیڈ والا جو آپشن تھا وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی ایکاؤنٹ کی فائی ڈیجٹ پن لکھنی ہے جو فائی ڈیجٹ پن ہے وہاں پر میرے موبائل کی سکرین بلیک ہو جائے گی لیکن میں سکرین شٹ لگا لوں گا تو وہ آپ کو پتہ جلے گا خیر یہاں پر یہ اوٹی پی آ رہے پھر آگے آپ کو خود ہی پتہ جلے گا اوٹی پی میرے پاس نہیں آئی تھی تو میں نے ریسینٹ پر کلک کی ہے اب اوٹی پی آگئی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ڈیوائز ڈیٹیکٹڈ والا جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اپنے اکاؤنٹ کی فائی ڈیجٹ پن لکھ لیتا ہوں آپ نے بھی اپنے اکاؤنٹ کی فائی ڈیجٹ پن جو وہ لکھ لینی ہے جیسے آپ نے اکاؤنٹ کی فائی ڈیجٹ پن لکھیں گے تو آپ ایپ میں لوگن کر لیں گے ٹھیک ہے بغیر بائیو میٹرک کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بغیر بائیو میٹرک کے جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر لیا اپنی نئی ڈیوائز میں تو سمپل سا ایک ٹرک ہے بیسیکل یہ ٹرک یہی ہے کہ آپ نے اپنے بیل کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بند کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ایزی پیسہ ایپ ہے اس کا سٹوریج انڈ کیشے کلیر کرنا ہے اس کے بعد ایپ کو اپن کرنا ہے جتنی پرمیشنز وہاں گے وہ اللہ کرنی ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر انٹرنیٹ آنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ نیکسٹ کریں گے اوٹی پی آئے گا اور نیو ڈیوائز دیٹیکٹیڈ والا جو آپشن تھا وہ نہیں آئے گا ڈیکٹ آ کے پاس فائی ڈیجٹ جو پین ہے وہ آپشن آ جائے گا آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے فائی ڈیجٹ پین لکھ رہے ہیں اور آپ اپ میں لوگن ہو جائیں گے اچھا یہ ٹرک جو فیلال کام کر رہی ہے شاید فیوجر میں کام نہ کریں لیکن فیلال جو یہ ٹرک کام کر رہی ہے اس ٹرک کے ذریعے آپ جو اپنے اکاؤنٹ کو بغائی بائیو میٹرک کی کسی بھی نئی ڈوائس میں لوگن کر سکتے ہیں